السلام علیکم ایوی ون سب کیسے میت کرتے ہیں ٹک ٹاک ہوں کے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہسترے مسکراتے رہیں اور دھیر ساری خوشیاں بانتے رہیں آپ سب کو میری طرح سے شبرات بہت 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 مبارک ہو اللہ باک تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کرے اور جو ہماری وجہ سے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ باک اس کو بھی معاف کرے اگر میری وجہ سے آپ سب کی بھی کبھی بھی کوئی بھی دلہ ساری ہوئی ہے تو آپ سب بھی مجھے معاف کیجئے گا سو ماشاءاللہ ہم ساری رات بھی عبادت کرتے رہے ہیں صبح ہم نے سہری کی ہے اور روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ ہمارے گھر میں سب کے ہی روزے ہیں سوائی میری امی کی ہے کیونکہ امی روزہ نہیں رکھتی امی اس وجہ سے نہیں رکھ سکتی کیونکہ وہ انہیں بہت زیادہ شگر ہے ان کی شگر اپ اور ڈاؤن ہوتی رہتی ہے اور شگر کے پیشنٹ اس لیے نہیں رکھ سکتے کیونکہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ امی کی شگر کی کنڈیشن میں امی کو دن میں کم از کم چھ سا سات بار کھانا کھانا پڑتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتی ہیں بار بار کھانا پڑتا ہے اور وہ مطلب نہیں کنٹرول کر پاتی تو اللہ پاک انہیں مطلب یا تو حیمت دے یا تو اللہ پاک نے بیماری کی حالت میں معافی فرمائی ہے اللہ پاک انہیں معاف کریں اور نیکسٹ اللہ پاک ان کی بیماری دور کر دیں اور وہ روزے رکھیں اور اس کے بعد ہم لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد سو گئے تھے روزہ رکھنے کے بعد ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے اٹھی ہوں اٹھی کہ اب میں نے ہونے تھوڑا فریش فریش ہو کے ذہر بات ہے اگر ہم اب فریش ہو جائیں گے نا تو ہمارے دن بھی الحمدللہ سے اچھا اور فریش فریش گزرے گا تو میں نے کہا میں یہاں سے مطلب اٹھتی ہوں جیسے جو تو میری آج کی روٹین ہوئی آج کی روٹین میں میں کیا کیا کر رہی ہوں کیا کیا چیزیں ہوں گی ہمارے گھر میں کیا اللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہوں گی جو جو چیزیں جیسے جیسے روٹی جا رہی ہیں نا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور عبادت کی ویڈیو اور کیا کہتے ہیں سہری کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ اس لیے نہیں شیئر کر پائی تو اس لائے مطلب میرا دل بلکل بھی ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ میں موبائل اٹھاؤں اور ویڈیوز وغیرہ بناوں تو ابھی تھوڑا مائنڈ ریلیپس ہوئے تو سوچا میں آپ ویڈیو بناتی ہوں انشاءاللہ باقی کی جو روٹین ہوگی وہ آپ لوگ ایک ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور یہ والی جو چوریاں مجھے کل میری آنٹی نے بھیجی ہیں جو کہ مطلب بیٹیوں کو شبرات پر دیکھتے ہوتے ہیں تو تھینکی سو مچ انٹی آنٹی میرے کھال میں میرے ویڈیوز بھی سارے دیکھتی ہے جو چوریاں وغیرہ بھی آئی ہیں مطلب سب نے پہنی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ گھر میں سب کے روزیں ہیں تو اب بھی مطلب جیسی اٹھی تھی تو میں نے موبائل اٹھایا اور ویڈیوز سٹارٹ کر دیا اور ویڈیوز سٹارٹ کرنے کے بعد جو جو مطلب ہے اب اٹھنے کے بعد میری ایکٹیویٹی ہوگی نا تو انشاءاللہ وہ میں ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہوں گی تو میں نے نا مطلب فیس وغیرہ واش گئی ہے میں فریش ہو گئی ہوں اس کے بعد مجھے ڈاکٹر نے کچھ مطلب لوشن اور سن بلوک وغیرہ لکھ کے دیئے تھے کیونکہ آپ کو بھی میں نے بھی بتایا تھا کہ میری سکن میں ایلرجی ہو گئی تھی کافی زیادہ اس کے بعد تو یہ والا ڈاکٹر نے سن بلوک لکھ کے دیا ہے ایک یہ لوشن ہے اور ایک یہ والا مطلب دو لوشن ہے اور ایک سن بلوک ہے تو جو کہ مجھے نا یوز کرنا ہے تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کر دوں ہو سکتے ہیں مطلب کسی کے فیس پر کوئی ایلرجی ہو گئی رہا ہو جائے ویسے تو آپ یہی کرنا ہے کہ ڈاکٹر کو جا کے اچھی طرح سے ایک دفعہ چیک کروانا اور پھر ہی مطلب میڈیسن وغیرہ لینا پھر بھی میں نے کہا آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کر دوں تو صبح اٹھ کے نا میں نے یہ اپنے چہرے پر سن بلوک لگانا ہے کیونکہ دھو بغیرہ میں بھی جاتے ہیں اور کام شام کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر فل ڈے میں نا کچھ نہ کچھ ایسی روٹین میں آ جاتا ہے کہ سکین خراب نہ ہو اس لیے میں نا مطلب یوز کرتی ہوں اور ان کے ساتھ نا مجھے ایک ٹیبلٹ بھی ڈاکٹر نے دی تھی وہ میں رات میں کھاؤں گی کیونکہ ابھی میرا روتا ہے تو دن میں وہ ایک ہی ٹیبلٹ یوز کرنی ہے اس لیے میں نے توہتا ہے کہ وہ میں رات میں نہیں کھاؤں گی ایک میں نے رات کھائی تھی یہ پورے دس دن کی میڈیسن ہے جو کہ میں نے صرف دس دن یوز کرنی ہے انشاءاللہ اس کے بعد میں بلکل ویسے مطلب اب زیادہ تو نہیں ہے پھر 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 سکین کا اپنا خیار رکھنا چاہیے سکین میری بہت زیادہ سینسیٹیو ہے تو بس دھوپ میں زیادہ نکلنے کی وجہ سے ہویا ہے پہلے یہ سب سے پہلے سن بلوک لگانا ہے تو اس کے بعد نمبر دو پہ یہ والا لوشن لگانا ہے اور مطلب یہ جو لوشن ہے اس کی وہ خشبو کہلو یا کچھ ایسی ہے کہ وہ جیسے اس کا ڈکن کھولتا ہے تو میرے ناک کو چڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اچھا یہ مطلب جو سن بلوک تھا یہ وائٹ وائٹ تھا اور یہ پاس کرو یہ اس طرح سے ہے جسے پانی ہوتا ہے پانی کی جل بہت عجیب سی خشبو ہے جسے سپریشنی ناک پزر جاتے یہ ایک کے میری سکین کو پر ڈیکشن وغیرہ ملے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے پاپا جی شیف کا جو ہم وغیرہ بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ گرمی میں دھوٹ میں کھڑے ہو کر بھی بنتا ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ ایڈیٹیشن ہوئی ہے مجھے اس کی وجہ سے یہ راس ہوتے ہوئے ناکٹ لگ گیا ہے میرے گھانے مجھے بعد یہ والا ایک لوشن ہے اس کی کشبو اچھی ہے اور یہ دکھنے میں لوشن ٹاپ کا ہی لگتا ہے مطلب ان سب چیزوں کو یوز کرنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ سن پرٹیکشن دیں گے مطلب اگر میں دھوٹ میں کھڑی ہو کہ کوئی کام شام کرتی بھی ہونا تو یہ میری پرٹیکشن کریں گے میری سکین کو خراب نہیں ہونے دیں گے تو جی پہلے ہم نے پڑھی نماز نماز پڑھنے کے بعد کچھ ٹائم کے لیے میں گئی تھی سو سونے کے بعد جب پھر میں اٹھی ہوں دوبارہ پھر پاپا والوں کا ویلوگ بنانا تھا مطلب وہ بنا کے سارا ایڈٹ وغیرہ کر کے ادھر سے فری ہو کے اب ماشاءاللہ سے افتاری کا ٹائم ہو چکا ہے تو ہم کچن میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچن میں آج کیا کیا بنا ہوا ہے اور دسترخان سجائیں کیونکہ بہت ہی کم صرف دس منٹ ٹائم رہ چکا ہے اور میری شکل دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ اچھا بھلا مجھے روزہ لگا ہے کافی ٹائم کے بعد مطلب میں اتنا دیر مطلب میں نے بھوکا رہا ہے اللہ پاک قبول کرے آمین یہاں پہ جی افتاری کی تیاریز ہوتی تھی الحمدللہ افتاری ہونے والی ہے اس وغیرہ ہم نے اس میں ریڈی کی ہوا ہے یہ مینگو والا ہے اور یہ کون سے یہ اورنج ہے اورنج اور مینگو ایک نہیں آگئے ایک چل مجھے روزہ لگا کیا سواری ہاں مینگو یہ اورنج ہے اور یہ بھی میرے کال میں مینگو ہے یہ بڑا پہ گیرہ اس کے بیچ ڈا رہے ہیں اور روزہ کو زیادہ ہی لگتا لگیا مجھے روزہ لگیا مجھے یہ نہیں پتہ لگ رہا مینگو مجھے یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ مینگو اور اورنج میں فرقی تو اب ہم اس کو نا اور وہ ساتھ میں یہ یہاں پہ پاپا نے یہاں پہ بنایا ہے پلاو آلو اور مٹر والے پلاو اب ہم اس کو لگائیں گے کھانے کو باہر جسر خان اپنا سجاتے ہیں تو سب سے پہلے میں جا کے کپڑا رکھ کے آتیوں نا ہاں پہ پہلے گلاس پکڑا نا ہیں کہ پاپ már زیاور ہوتا گیا ہے گلاس پھلے مٹنی جہاں پہ وقت چھ سے پھلے مٹنے اسے اٹھاو بیٹا اس میں اٹھاو بیٹا اٹھاو بیٹا اچھے دبارہ بھی بہتا ہے مجھے دے اچھے دیو شکر اللہ تھوڑا سمجھے دینا تو پپا آپ یہاں پر کھانا وگرہ ڈال دیں کیونکہ سب سے بردار سے تو باہر وہاں پڑے الحمدللہ روزہ پورا ہوا یہ بگڑا یہ ممہ کو دے دو نا یہ چیز کا مگری بگڑا وہ چمچ آئی ہے ممہ ممہ یہ دیں پکوڑیاں آپ کو ڈال دیں ہاں نہیں نہیں آلو کے ساتھ آپ کو ڈڑائی چاہ لے آلو ارجن یہ رہاں جے آپ یہ بزر دپا نکل توڑا رہا ہے چھوڑا 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 نماز آدھا گرینی توڑا توڑا مجھے ہاں ڈال موسیقی